غرصت ہے جو بلا غرصت ہے بلا کسی جو وفات ہے ہمارے اپنے دعا کرنے کے ان کے ہمیں اگر ہم اتنا بھی نہ کریں جب سو مرتبہ دل میں باپ پھڑنے کا اپنی جتنگی کا معامل نہ بنائیں کتنی اخصوص کی بات ہوگی کتنی حسرت اور موسکران کی بات قدرسیلی کے بات ہوگی کیا چہرہ مٹر ہم قبر میں توہیں آپ کی دیارت کرسکیں گے کیا چہرہ مٹر معشل کے بیدار میں نسری نسری کہاں روگا کیا چہرہ مٹر ہم آپ کے پاس صفائص مانگی گے شفاعت حرم کریں گے معشل میں جب بکارے کے سرکار امتی شاید کہتا ہے معشل میں جب بکارے کے سرکار امتی کیا چہرہ مٹر ہم آپ کے پاس آئیں سوچ میں باری بات ہے اب بھی کوئی بات نہیں دیر تو ہو گئی کوئی بات نہیں اب بھی ہم آہد کر لیں اب بھی ہم اپنی زندگی جہاں معموم بنا لیں چند سو مرتبہ دہتر دفاع پڑھنے کا روزوانے کا معموم بنا لیں اور اب اس اسلام کو خوش کر کے آپ کے لوگ کو خوش کر کے آپ کی دعایں لیں ہماری پیگوٹی بن جائے گی ہماری کام کرنائے گے دعا آنکھ کریں گے آپ کی دعا اندارت نہیں کرے گا آپ کی دعا اندارت نہیں کرے گا اور خواب کھو سے ایسے موقع پر جبکہ آن مسلمان انفراضی طور پر بھی ایڈیتماعی طور پر بھی ترہ ترہ کے پریشانے ہوتے اندر ترہ ترہ کے مسائلے ہوتے اندر ترہ ترہ کے مسائلے ہوتے اندر بھی جانے گے اٹھ رہا گھر گایا ہے اور جوہмے گرتے جار سا ہے دنروگ کے اندر سکور نہیں چین نہیں بھیما فائدہ کے ح oysters اور ختم شہ Shoot بیمار خدست س 총 رہا کے دوسرا وہ ختم شہر اللہ ہے اور اندر کا بھیمار م material ہوتے وہ کٹس کو حکوم شہر حکوم ہوتا نہیں کیا دوسرا مسچو بھیمار ایک مسائلی ایک مشود سے نجات ہانے دوسرا مسلا سر پر کڑا ہوتا ہے صاحب راحت جائے سکون سب سے محروم اور اجتماعی طور پر بھی دیکھیں کہ جیتماعی طور پر عالمی طور پر مسلمانوں کے حالت کو دیکھیں کیا ہو رہا آئے کیا ہو آئے سب جاتے ہیں مسلمانوں کی زندگی کو یہ دستماعی دین ایک ایک ایکٹا ہو کر یہ تباہ کرنے پر دل چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جائے اس سنید پر مہنے نہ دیا جائے ان کو ختم کرکرن دیا جائے ان کے دین کو ختم کر دیا جائے ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے یہ جسپ نہیں چکے ہیں مسلمان یہ نہیں چکے رہے ہیں جنہ کی ساری کا وجہ ایک پریٹ فارم پر آگئے ہیں لیکن مسلمان کو کوئی پریٹ فارم نہیں کرنا آئے وہاں دارے مسلمانوں تو خبردار گیا اتیوں دعاہ ورسولہ وراثران رہو فتح چلو اے مسلمان تو تم متقہد رہو تم ملیوں کر رہو دوسرا اس کا ضرور عمد پر پیش ہوتا ہے میں اس کیلئے دعا کرتا ہوں میں اس کیلئے دعا کرتا ہوں میں اس کیلئے استعفار کرتا ہوں نبی کی دعا نبی کی استعفار کہ اللہ کی درمار میں رائے گا جائے نہیں جائے اب بھی کوئی بات دے باپ اندی درود دعا رہے ہیں درود پاک اے ہم نے بھائی اللہ مسلمان محمد 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 کوئی مشکری لے لکے درود اللہ مسلمان محمد 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 کبستم سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے سو مرتبہ یہ درود نہیں پڑھ سکتے اگر کچھنا بھی اپنی دعبہ سے نہ نکلے جہاں صحابہ جرام نے قدم قدم پر درود کا احدیمان کیا اللہ باروں نے قدم قدم پر درود کا احدیمان کیا دن میں ہزاری لافوں کا لافوں کا حصہ سے درود ان کی زندگی کا معمول بن سکا گا جب ہی تو انہیں 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 دنیا کے انہیں سرک کو رکھا اگر میں سرک کو رکھا آخر میں سرک کو رکھے گا رضی اللہ علمہ وسلم کا قطاع انہیں ملہ تو یہ محبت رسول میں فراغ ہو چکے تھے اپنے آپ کو سنا کر چکے تھے یہ آج ہم زیادہ نمادہ نہیں کر سکتے آج ہم زیادہ نبادتیں نہیں کر سکتے زیادہ تغابت جیسے اللہ والا اکتے رہے کر رہے مجھے سے تو ہم بڑے بڑے آرماد نہیں کر سکتے کم از کم دولوں کے پاس کو اپنی زندگی کا معامل بنا لے دولوں کے پاس کو زندگی کا معامل بنا لے اور اللہ کے دربار پر پیش کرے یادنا اس مزید پر زندگی اس تکریف سے زندگی اس محشان سے زندگی سے تک آ چکے ہیں سارے اسباب اس سے نجات پانے کے لئے چھوکڑا پانے کے لئے تک چکے ہیں سارے آرماد یادنا فائر ہو چکے ہیں یادنا اب تو کوئی تدکیر نہیں رہ گئی کوئی مقام پھر یہ اس کے شد مشرق اور مغرب خراب اوہ روضہ اتھر میں سونے والے آخا روضہ اتھر میں سونے والے آخا درہا جاگئے درہا جاگئے اوہیے دیکھئے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر مشرق سے مائن کر مسلمانوں پر جو ہے کیا حالت گزر رہی ہے درہا اوہیے جاگئے ہم دربار پر پیش کریں اپنا دپنا بیان کریں اپنے تکریف کا احسار کریں اپنے دکھ دن کا احسار کریں کہ آج مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے وہاں جو ہے فرسطین کے اندر وہاں دنیا کا نمبر ایک دہچت کر دنیا کے ایک نمبر سارے دنیا کے ایک نمبر وہاں سے وہاں جو ہے فرسطین میں کیا چیاں بٹھا رہا ہے جہاں نہ جا جو ہے مجید بید المقدس ہے مجید اکسا جو سہزار ربیو جبیہ سلامت اکرام کا آمار جا تھے وہاں دور انبیاء وہاں اس حدلی میں پیدا ہوئے وہاں اس کی طبریں بنی ہے وہ بید المقدس جہاں نے ایک دنیا سلامت اکرام کا مہت پاس کارلو تھا آپ کی جارت کے درس سے بید المقدس تشریف لائے ہیں اور وہ بید المقدس جہاں اللہ تعالیٰ نے حسزار ربیو سلامت اکرام کو جمع سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیراہ کی رات امامت کیلئے کہا تھا آخر امامت سمائی وہ بید المقدس جس کے قادر سے اللہ نے کہا سبحان اللہ اب اسلام عبد ہی نئینا یا البجزی خرام یا البجزی اکسا اللہی بارتنا حولہو جس کے اطلاف ہمیں برکتیں رکھئے جس کے اطلاف ہمیں برکتیں رکھئے آج وہاں کے مسلمانوں پر وہاں کے معصوم معصوم پچوں پر وہاں کے پوڑوں پر عورتوں پر کیا قیامت بدر رہیے کس طرح کی ترقیفیں بدر رہیے وہاں سے جو تصویر آکھ ہیں یہ آپ کے آنکھوں سے چھپے ہوئے رہیے یہ کسی کی دن میں کسی کی انسان کی سن میں مدد ہو چاہے وہ مسلمان نہیں ہو یقین اٹھ کرتے کڑھے پڑھے 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 رہے گا کس طریقے سے امپر دوہتزائی داشتگر دنیا کا نمبر ایک وہاں کس طرح عظوم اسے سب کے پاہر ٹھوڑ رہا ہے کس طرح ہوں گی جسے سب کے چیز پڑھے اڑتے جا رہے ہیں اور کیاوٹ کی برمانگرہ اٹھے ساتھ ہو رہا ہے نہ تو نہ تو مسلمان وہاں سے بکھر چکے ہیں یا پر اٹھو مسلمانوں یاد رکھو اگر فلسطین کے اندر بیٹ المقدس کے اندر امن نہیں رہے گا دنیا کی کسی چطے میں امن نہیں رہے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر فلسطین کے اندر بیٹ المقدس کے اندر امن خطر ہو جائے وہاں بگاڑا جائے دنیا کے اندر بگاڑا جائے گا دنیا کی کسی چطے میں امن نہیں رہے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آج وہاں کیا ہو رہا ہے جہاں رکھیے نے امامان فرمائی جہاں جہاں ہمارے بڑھتے رکھی اس سردنین کو یاد رکھو مسلمانوں یہ جو فرستی جو 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 ہے نفرائیس کی ساتھ جو لڑ رہے ہیں مسلمان یہ کوئی اپنی ذات کی لئے نہیں کر رہے ہیں اپنی زمین کی لئے نہیں کر رہے ہیں بلکی ہے جو ہے وہاں بیٹ المقدس کی حفاظت میں لیے اللہ کے مقدس دنے کو جو مسلمانوں کا اکیم رہے اول تھا مسلمانوں کا اکیم رہے اول جو پڑھی گئی بیٹ المقدس کی طرح فروں کر کے پڑھی گئی باقی ہے نحبالہ نے منجد حرامبور کامت اللہ کو دھولہ کر آیا پہلا دھولہ مسلمانوں کا بیٹ المقدس ہے جہاں آج اس کا آئی زلم و سیدن کے پوری جوہر سارے لکار ٹور لیا ہے ایسے ایسے خطرنات بھموں کے ذریعے ایسے ایسے خطرنات بھموں کے ذریعے جو جنگی جلائی مشامل ہے جن اہلیات کو استعمال نہیں کر سکتے وہیسے ہدھی آلات کے ذریعے وہیسے ایسے زہرہ جسم کے ہدھی آلات کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں پر ہمیں آتا کہا ہے وہ نیس تو ناپوک کر دینا چاہتا ہے لیکن یاد رکھیں کبھی جو ہے یہ سرسلی مسلمانوں کے حکمتوں کو نہیں توڑ سکتے ان کے جذبات کو ختم نہیں کر سکتے خاندار کے خاندار ختم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ صابی قدم ہے وہ جمعہ پیر ہے وہ اللہ کے دھر کو باقی لا یہودیوں سے پاک کرنے کیلئے پھولے لئے جو جو جہاں کر رہے ہیں کوشت کر رہے ہیں جہاں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حریصہ در فرمایا میری امت میں جماعت ایسے لگی جو آپ کے لئے قیامت تک لڑتے رہے گی آپ کے لئے قیامت تک لڑتے رہے گی صحابہ اکران نے پوچھا یا صلی اللہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں نے فرمایا وہ فلسطین ہے وہ فلسطین قائدہ پائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشت کوئی ہے کہ آج صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشت کوئی ہے یہ کوئی ساں ایسا نہیں کر رہا ظالم یہ ہوگی ہے اس یہ ہوگی ہے اسرائی نے وہاں کے مسلمان پر ظلم نہیں کیا اور مطلوب میں رمالی اپر اس نے بمپیر آئے ہیں اور لہذا و مسلمان ہر ساں شہید ہو رہے ہیں شہید ہوتے رہے ہیں اور آج تو اس کی جو ہے ظلم کا انتہاب ہو کر چکا ہے وہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ مٹھنے نہیں دے گا یہ ہماری ذمہ داری کرتے ہیں یہاں سے رہ بیٹھ کر ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں مدد نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اتنا تو دہ سکتے ہیں میرے بھائی ہم ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دورکان رمال پڑھ گا ان کے اپنے دعا تو دہ سکتے ہیں یا اللہ اللہ کو شہادت کے مرتبت فائد فرما وہاں کی مسلمانوں میں جو جذبات ہیں اس دن پر کو بزیم طرح پی عدا فرما بہتر مقتش کو جو ہے علامہ رہنگی یہ ہنگیوں کے خبرے سے عدا فرما دعا تو کر سکتے ہیں اگر اتنا بھی ہم ان کی جنمہ نہیں کرے گے تو بتائیے یہ کہاں کی انسانیت ہوگی یہ کہاں کی انسانیت ہوگی اتنا تو کریں نماؤں کا اعتمام کریں پابندی سے نماؤں کا اعتمام کریں اور جو اتنابت کا ہو سکے تو روزیں رکھ کر ان کے اپنے دعایں چلیں مسلمانوں کے آرمی طور پر سارے آرمی اسلام کے مسلمانوں کے لئے کتنی افسوس کی بات ہے پچاس پر شہ ساتھ اسلام نے کہیتی ہے سنگھ زبان سے بول رہے ہیں زبان سے ہمدر میں کہیزار کر رہے ہیں کوئی کھن کر مجاہدین کی حمد دیلئے ہے مجاہدین کو جائے سپورٹ دیلئے سامنے نہیں آرہا ہے خاتیان نہیں دینا ہے لیکن یہ یہ کیسے ہو جائے یہ کیسے لنے والے بندوں کو مقادرہ پتھروں سے کر رہے ہیں لیکن یہ زارب یہ پتھروں سے کیسے بھولتی ہیں پتھروں سے در رہے ہیں مقادرہ با بموں سے ہورائے جماع میں پتھر چلا رہے ہیں اسی سے بھول کر رہے ہیں ایسے جنبوک زارب جو سامنے آخر لنے کے بجائے یہ بموں کے درے حملے چل رہا ہے اس سے بڑا کوئی امام کرتا کوئی نہیں ہو سکتا ایسے دالت کا مقادرہ دھو رہا ہے مجاہدین کر رہے ہیں ہماری جنبتاری بنتی ہے ہم لوگ کے ہمتے دعا کریں نمانوں کا احتمام گھروں میں عورتوں سے کہیں ذکر کا احتمام کریں درد اپاں کا احتمام کریں اور نبی کے لیوں کو کچھ کریں یبی کی زمان سے ہم دعا دے یقین اللہ تعالیٰ رصیب فرمائے گا یقین اللہ تعالیٰ رصیب فرمائے گا انشاءاللہ ابنی جماں دور سے کہیں تو غفات نبی پر بیان ہوگا یا تو فلسطین پر بیان ہوگا احتمام سے آپ آگے سے آئیں سننے کا احتمام کریں اللہ پاک عمید کی توفیر دے اور فلسطینی مسلمانوں کی رہو العالمین برپور مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ رصیب فرمائے گا